تو کیا بات ہے؟ آسان منظر نظر آئے تو کیا بات ہے؟ اور پرستطیہ آپ کے نکون ہو تو کیا بات ہے؟ لیکن شاید سمیں کے حساب سے چیزیں چلتے نہیں اور دنیا کا سب سے زارہ تفیسٹ ایگزامز میں سے ایک اور بھارت کا سب سے زارہ مشکل ایگزام جس کو پاس کرنے کے لئے لاکھوں بچے بیٹھتے ہیں چنندہ بچے چن کر جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں قسمت بناتے ہیں لیکن کئی سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے سنگھرش کی کہانی جب آپ سنیں گے تو سمجھ پائیں گے کہ آخر مخرجی نگر اور راجندہ نگر کی ایسے حالات ہیں جس میں سنگھرش لگاتار پنپتہ جا رہا ہے ایک فلم آئیٹی ٹویل فیل جس میں صاف طور پر آپ نے دیکھا بھی کہ کیسے سنگھرش کے بعد چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور بھی بہت ساری سیریز اور فلم آتی رہی ہیں لیکن اصل کہانی سچ میں اس کے جیسی ہے یا اس سے پرے ہیں یا اور زیادہ سنگھرش میں ڈوبی ہے یہی سمجھانے کا ہم پریاز کر رہے ہیں تو چلیے چلتے ہیں آج مخرجی نگر اور راجندہ نگر کی ان گلیوں میں جہاں پر لاکھوں کی تاراد میں سنگھیا میں چھاتر سنگھرش کر رہا ہے اپنے زندگی کے سپنوں کو پورا کرنے کی جس کی امید لے کر وہ شہر میں آیا تھا شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے اس گھر سے سنگھرش کی انہی کہانیوں کو دکھانے کے لئے مخرجی نگر میں میں ہوں ایک گھر میں آیا ہوں اور اس گھر کی استطیعی اگر آپ سمجھیں گے تو سمجھ پائیں گے کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے چھوٹا سا کمرہ ہے اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے سنگھرش کو یہ لگاتار یہاں پر جیوان کر رہے ہیں میرے ساتھ جو شخص ہیں ان سے میں بات ضرور کروں گا لیکن اس سے پہلے یہاں کے روم کے حالات دیکھیں ساتھ میں جاتے آئی ایس لکھا ہوا ہے انڈین انڈیا پولٹیکل بھارت کا سویدھان ادشی کا پورا مانچتر ورڈ کا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے لابے آپ اس کمرے میں دیکھئے دیوار پر آپ کو لکھا ہوگا فلبر سکیم پی جی کوٹس سی پی جی این پی ٹی ای ایل نئی دل شکشہ نیتی دو ہزار بیس پرارمبک شکشہ یہ چھوٹے چھوٹے نوٹس ہیں جو آپ کو روزانہ یاد کرنے ہیں اس حساب سے آپ نے وہ سلیبس تیار کیا ہے سوئی کیا رومے یہ سر یہ چھوٹے چھوٹے سلیبس آپ نے تیار کیا کہ مجھے روزانہ اسی پر فوکس کرنا ہے سر یہ تو جو یو جی سی نیٹ کا سلیبس ہے تو میں نے پی جی کے بعد یو جی سی نیٹ دینے کا پلان کیا تھا تو اس کے کیا اگر جیارف ہو جاتا ہے تو کچھ پیسے ہمیں مل جاتے ہیں تو پھر گھر سے لینے کی دکت نہیں ہوتی تو اس کے جریعے ہم اپنی پڑھائی اچھے سے کر سکتے ہیں جو گھر سے لینے کے پیسے میں دکت آتی ہے اگر یہ جیارف ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ پی اچڈی بھی کر سکتے ہیں اور پھر ہمیں سرگار سے کچھ فنڈ مل جاتے ہیں تو اس سے ہمیں آپ نے اپنے روم کے شروعات میں لکھا ستھے میں وجہتے آئی ایس کیا معنی ہے آپ کے لئے آئی ایس سر اگر ستھے میں جاتے آگر میں نے لگایا ہے تو پھر یہی ہے کہ اگر میں اس سروس میں جاؤں تو جو بھی سمجھتے ہیں اسے اچھے سے میں اس کا نیوان کر سکوں اور اپنی ستھے نشٹہ پہ ہمیسے اپنے ویسواث اپنے ویسواث رکھ کے لوگوں کے لئے کام کر سکوں اور کچھ اپنے لئے بھی اپنے پریوار کے لئے بھی اچھا کر سکوں اور دیش کے لئے تو اچھا کرنا ہی ہے پریوار میں کون ہے پاپا ہے ہے چھوٹا بھائی ہے بڑی ہے پاپا ٹرک چلاتے ہیں ٹرک چلاتے ہیں ٹرک ڈرائیور ہے کتا روپے رینٹ ہے اس کا چار آزار رینٹ ہے بجلی بڑی ہے لیکن لیکن صحیح ہے فیلال رہنے کے لئے تو چھوٹے بڑی سی ہے بجلی کا بھی لگ ہے یس ہے وہ کتا آتے لگ بڑی فیلال وہ دو ڈھائیسو روپے مہینہ آ جاتا ہے کجھا تب ایسا گھر والے بھیجنے کی ستتی میں رہتے ہیں بہت بار دکھتے آتی دکھت تو آتی ہے کبھی لیٹ آتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی مینہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے باقی آج آتا ہے ماں باپ ہیں تو بچوں کو بھیجے ہیں تو ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے وہ کہیں سے بھی ارنجمنٹ کرتے ہیں وہ دیتے ہیں کیونکہ انہیں بھی چنتہ رہتی ہے اگر بیٹا وہاں ہے تو پیسہ انہیں دینے پریشن رہتا ہے دماغ میں جب پریوار والے پیسہ بھیجتے ہیں کہتے ہیں بیٹا کیا تیاری چل رہی ہے کتنا پریشن آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے اوپر لیتے ہیں اس میں کتنی ٹنشن رہتی ہے پریشن تو سر بہت رہتا ہے کیونکہ اگر چھوٹا بھائی بھی بولتا ہے کہ کب دینا ہے کب ہوگا تو پھر یہ لگتا ہے کہ ساید میں نے یہاں بہت ٹائم دے دیا اس لئے لوگ سوچ رہے ہیں یا پھر کبھی میں اگر پیرنس کے پاس جاتا بھی ہوں تو بھی وہ پوچھتے ہیں کیıment ابھی کب تک ہوگا osperers کو لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ ابھی تک کب تک تک ڈ diseases کے پڑھائی ہوگی کب تک دینا ہے کب ہوگا تو اسکا کوئی جواب نہیں ہوتا ہمارے پاس سب یہی کہتے ہیں کہ ابھی پڑھ رہے ہیں جب ہو جائے گا تو ہو جائے گا کیونکہ ہم اس میں تو نہیں رہتے ہیں ہمارا کب ہو جائے گا کب نہیں ہوگا دار ہم اس کے لیے ہم انہیں ڈائریکٹلی تو نہیں کہتے ہیں کہ اب کر لیں گے لیکن بس یہ ہے کہ ہم اچھے سے پڑھائی کریں گے تو پھر وہ جرور ہوگا لیکن بس یہ ہی ہے کہ ہم اپنے پڑھائی پر دھیان دیتے ہیں باقی اب جو ہوگا پھر کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں روزا ابھی تو فیلال کام میں آٹھ دس گھنٹے کبھی کبھی بارہ گھنٹی وہ جاتا اس سے زیادہ نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ فیلال میں بطلب UPSC کے لیے بھی آٹھ دس گھنٹے پھر دو چار گھنٹے مجھے نیٹ جیارب پہ بھی دینا رہتا ہے ابھی فیلال میں نے نیٹ کا دیا پہلی بار دیا تھا میرا نہیں ہوا تھا تو دوسری بار میں نے دیا تو پیپر میرا کافی اچھا گیا تھا مجھے امید تھی کہ شاید اس بار نیٹ میرا ہو جائے فیلال وہ پیپر کینسل ہو گیا کچھ کوٹیشنز ان کے دیوار پہ لکھیں پہلے اس کمرے کو دیکھیں بہت چھوٹا کمرہ کھانا وانا خود بناتے ہیں ہاں کھانا خود بناتے ہیں خود بناتے ہیں خود کھاتے ہیں اب اس کمرے پہ کوٹیشنز دیکھیں speak five lines to yourself every morning i am the best یعنی کہ صبح اٹھئے اور پانچ چیزیں خود سے بولیے i am the best i can do it god is always with me i am a winner today is my best day today is my day عبدالکلام جی کا کوٹ آپ نے لگا رکھا ہے live begins at your the end of your comfort zone یعنی کہ جب آپ اپنے comfort zone میں ہی رہتے ہیں تو live ویسی end ہو جاتی ہے اس سے بہاں نکلیں گے تو live کی شروعات ویسی ہے تو comfort zone سے بہاں نکلیں یہی سوچتے ہیں روزہ yes sir کی جو comfort zone میرے گھر والوں نے بنایا تھا اس کو توڑنا ہے گھر سے بہاں نکلے مخرجین اگر ان علاقوں میں جوج رہے آ جاؤ yes sir ایک کوٹیشن اور ہے سومی ویقالند کی all power is within you you can do anything and everything believes in that سومی ویقالند تو ایک کمرہ جس طریقے سے ہے سمجھانے کے لئے کافی ہے دور دراز سے آپ یہاں پر آئے اور آپ نے اپنی محنت کو لگاتر آگے بڑھا رہے ہیں کچھ اور شاتر بھی ہوں گے ان سے سمجھیں گے کہ زندگی جینا زندگی کی اس مقام تک پہنچنا سنگھرش کی رہنیتی پر آگے سوچنا اور یہ سمجھنا کی دیشو کا سروچ ایکزام سب سے ٹف ایکزام پار کرنا اتنا آسان نہیں لیکن ایسے حالات میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لئے یہ امید بھی ہے کہ یہاں سے نکلیں گے تو شاید ہو سبتا ہے کہ چھوٹے سے روم کی جگہ ڈھائی سوگ اچھے کوٹیں کبھی جیبا ہے یہ سر یہ تو چاہتے ہیں سر سب سبھی ودیارتی جو بھی ہیں سب یہ ہی چاہتے ہیں کہ اگر یہ اچھے سوچا ہے تو ہمارا بہت کچھ اچھا ہو جاتا ہے گھر پریوار کے لئے بھی ہمارے لئے بھی اور ہمارے آنے والی پیڑے کے لئے بھی کافی کچھ اچھا ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں ایک چانچ مل جاتا ہے کہ اگر ہم بڑے سرویس میں آتے ہیں تو ہمیں دیش کے لئے اچھا کام کرنے کو ملتا ہے جیسے کچھ نوکریہ ہوتی ہمیں کسی کے دباؤں میں کرنا پڑتا ہے اور سیویل سرویس ہے کہ اس میں کچھ نیڑنے کچھ ڈیسیجن ہم اپنے آپ سے کر کے کرتے ہیں اس میں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے نیڑنے سے اپنے ڈیسیجن سے کام کر پا رہے ہیں سوچنا آم جن تک لی رہنا یہی سوچ ہے اور بھی کچھ لوگ ہیں ان گھروں میں آپ جائیں گے ان گھروں کی ستیہ آپ دکھائیں گے تو پھر شاید سمجھانے کے لئے کافی ہے کہ پریسیتیا کیا ہیں باقی بھی گھروں میں آپ کو لے چلیں گے وہاں چھاتروں کی سنگھرش کی کہانی آپ کو سمجھائیں گے یہاں بھی آپ کو انڈیا پولٹیکل آپ کو نظر آئے گا یعنی سسٹم کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلی تصویر ڈیلی سپریٹس دیکھیں آٹھ ایٹ ایم ٹو 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 پی ایم اس میں ٹو 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 ٹ انگلیس ہوں از پی ایم ٹو 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 ٹומی دو سے چھے بجے تک چار گھنٹے میت کو دے رہے ہیں میت جی میت زیادہ ٹائم تھوڑا سی سی سیٹ تھوڑا زیادہ پریسان کر رہا ہے سٹوڈینٹ کو تو میت اور ریجنگ میں تھوڑا زیادہ ٹائم ابھی دینا پڑ رہا ہے پریوار میں میرے ممی ہے میرے پاپا ہے چھوٹا بھائی ہے پاپا کیا کرتے ہیں پاپا سر مطلب یہ کیا کرتے ہیں کسان ہے فارمر ہے تو گھر سے بہت پیسہ تو نہیں آتا بہت پیسہ نہیں آتا ہے سر پیسہ کا دکت رہتا ہے ہمیشہ دکت رہتا ہے سنگھش کرتے ہو سوستو کہ جب کچھ بن جاؤں گا تو شاید یہی سنگھش یاد آئے گا جہاں چھوٹے سے روم میں رہ کر میں ایک بڑی کوٹھی کا سپنا دیکھتا تھا سنگھش تو وہ زیادہ ہے اور سوچتے ہیں کہ اپنا لائف اور اپنا ماں باپ کچھ کریں اس کے لئے اپنا گاؤں سماج کے لئے کریں تاکہ اس چھوٹے جیسے روم اور ان سہروں میں اور ان کوچنگ مطلب کوچنگ میں ڈائے ڈائے لاکھ ڈائے لاکھ میں لیتا ہے اور ہم لوگ جب بھی کچھ کا دکت ہوتا ہے بتانے جاتے ہیں کوچنگ والے کو یا پھر کوچنگ والے جو منجمنٹ ہوتا، اسے بات کرنے جاتے ہیں تو وہ الٹا بحث کرتا ہے مطلب وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز آپ کو دیا گیا ہے وہ بولتا ہے جب دیا گیا تھا تب تبھی وہ طبقہ ہے ابھی وہ وہ نہیں ملے گا جیسے ہم لوگ ٹیس سریچ کے لئے کتنا بل کمپلین کیا ہے کہ تیسری چھوڑا مطلب ٹھیک سے نہیں بند رہا ہے یا پھر ہم لوگ جو لیوال ایپیسی کا اس طرح کن ہی بنایا جا رہا ہے تو پھر کوچنگ والا کچھ ہیلپ کرتے ہیں کوئی نہیں ہیلپ کرتے ہیں تو عجی کا روم آپ نے دیکھ لیا کہیں اور بھی چلتے ہیں کسی آر شاتر کی کہانی آپ کو سنانے کی کوشش کریں چلتے ہیں کہیں ایک اور روم میں میں آگیا ہوں یہاں بھی آپ دیکھئے ڈاکٹر بھیم راہما میٹکر جی کا قوطیشن لگی ہے ای گریٹ مین اس دیفرینڈ فرم این امنیت ونیز دیکھ ایس ریڈی تو بی دا سرونٹ آب دا سو سائیٹی یہی سوچ ہے دماغ میں یا سر کیا نام ہے آپ کا میرا رام سری پرتاب نگم ہے میں اتر پرز اس کے گورپور کا نیواسی ہوں اور میرے پیتا کا نام سری دھیانچند ہے اور ماتا کا نام سروجنی دیوی ہے اچھا کیا یہ سنگھش جو آپ کر رہے ہیں UPSC سب سے ٹف ایکزام کتنی ٹینشن دیماغ میں رہتی اگر پڑھائی نہیں ہوتا تو اس کے لیے فرشٹیشن پھل ہوتا ہے اگر پڑھائی کانٹینیو چلتی رہتی ہے تو اس کے لیے کوئی فرشٹیشن نہیں ہوتا ہے یہاں چٹائی پہ سوتے ہیں یا سر بیڈ نہیں ہے گھر والے کی پاپا کیا کرتے ہیں پاپا مزلوری کرتے ہیں اور کارمر ہے مزلوری کرتے ہیں کتنا پیسہ بھیج پاتے ہیں مہینے کا ساڑھے چھا ہزار یہ رینڈ کتنا ہے یہاں کا یہاں کا ٹوٹی فائیف ہے پچیس سو روپے رینڈ ہے یہ نقشہ لکھا ہوا ہے بھارت کا نقشہ یہ سنسار کا نقشہ ہے دنیا کا نقشہ یہ پورا گلوبل چیز دکھائی ہے آپ نے یہ بھارت کی راجنیتی کے حساب سے آپ نے بتایا ہے آپ دیکھیں شیتری مدرہ کالی مردہ لال مردہ یہ پورا انہوں نے بتایا ہے اس کے بعد دیکھیں بھرمپتر ندی تنتر کہاں کہاں کیا کیا پورا ڈیگرام ساپ نے بنا رکھیں جو جو رہتا ہے میں دماغ سے نکل جاتا ہے اسے بار بار دیکھنے سے دماغ میں چھپا رہتا ہے اور اسی کا ایسا فیوریٹ ایریا ہوتا ہے مطلب وہ کون سی ندی کیزدی سا سے نکلتی پوچھتا رہتا اس لیے مطلب اس کو بنا دماغ میں روزانہ چیزیں کلیر رہیں اس لیے آپ نے پورا مانچتر دیوار پر چپکا رکھا ہے آپ نے لکھا ہے بھرمپتر ندی تنتر کہاں کہاں سے کیسے کیسے ہے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے انسونجی جو 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 مطلب بھومی ریپار میں جب آیا تھا تو اسی پہلا سمجدان سوڈان اسی میں اس کو پہلی نوی انسونجی کو چھوٹے روم میں جب رہتے ہو جب یہ سوچتے ہو کہ جیون پر سب سے بڑا ایکزام کرنا وہ جگہ پہنچنا جہاں دنیا سوچتی سیلیوٹ سر وہ فیلنگ آتی کبھی مطلب اسے آتی ہے تو اس کے موٹیویشن ملتا ہے لال بطی گاڑی جب دیکھتے ہو تو لگتا ہے کہ ایک دن یہ میری ہوگی آی سر مطلب فیلنگ آتی ہے کافی اچھی فیلنگ آتی ہے کب ملے گا ایسی فیلنگ آتی رہے ہیں آپ درشتی آئی 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 ایس کتنا پیسا ڈھائی لگ روپے روپے کیسے گھر والوں نے جھوٹائے ہوں گے پتا ہوگا آپ مطلب میری سنگھرش کے باد مقام حاصل کرنا بہت ضروری کتنا ٹائم کر چکے اب تک سر ابھی میرا 20 سر پہلے آپ پیشن کر رہے ہیں سمجھ چیزے کو کچھ شاتر میرے ساتھ ہیں ہاتھ میں کتابیں سوڑ میں آرہا سوڑ سے پڑھائی چل رہی جی سر گھنٹے پڑھتے دن میں کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے دن میں 12 ستر گھنٹ 12 ستر گھنٹ روزانہ 12 ستر گھنٹ آچ کہاں کہ رہنے والے ہم بیہار کے بیہار کے یہاں کہاں رہتے ہیں ہم یہاں پرماندھ میں رہتے ہیں جی کتر روپے رینڈ جاتا ہے رینڈ آٹ ملتے ہیں مکانوالیک اس کو الگ سے دیتا ہے کیونکہ پہلی مکانوالیک سے اس کی بات ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹ کو میں لے کے آنگا تو آپ اس سے پہلی بات سٹوڈنٹ کے ساتھ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے جیسے کچھ دن پہلے ہمیں سب لوگوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم پیسے دینے والی مرگی کی بات نہیں ہے جیسے اب یہ بھائی ایک بک لے رکھا تو اسے پورا ہنڈر پرسنٹ میں دیا جائے گا یہ بک ہے پورا ہنڈر پرسنٹ جبکی اس بک پر 30% لیس ہونا چاہیے جیسے پانچ روپے کا پین لینے آئیں گے وہ ہمیں آر سے دس روپے کا لیا جاتا ہے یہ ہماری مول بود سمجھتا ہے جیسے کہ بجلی کے تاروں کو دیکھ لیجئے ایم سی ڈی ہاں سوتا رہتا ہے ہم سی ڈی کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے بچوں کی جان کی یہاں کوئی قیمت ہی نہیں ہے میرے پاپا تو کشان میں کشان کا بیٹا ہوں یہاں کہاں کوچنگ کر رہے ہیں میں یہاں کیجیس میں کوچنگ پڑھتا ہوں سر کتنا پیسہ آتا ہے میرا کیجیس کے سب سے کم کوچنگ ہے خان سر کا ہم دھنے بات کرتے تھے کم پیسوں میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں آپ کو نیرو بیار میں جاؤ گا سکڑی سکڑی ڈی گلیا آپ اسی کمرے میں رہے ہو وہیں سب کچھ کر رہے ہو خانہ منا رہے ہو 15 15 15 ازار کے روم ہے اور جو جو بھی کوئی نیا student آتا ہے اس سے 50% بروکیز لیے جاتی ہے آپ بنا بروکیز تو آپ روم نہیں لے تو آپ جو مکان مالک کے پاس آپ جاؤ گئے نا تو بولے کہ آپ بروکر کو لے کے آپ جب روم ملے گا یہاں پر اتنی بھینکر سمجھ چاہتے ہیں آپ لائیبری میں جاؤ گئے تین تین ازار روپے لائیبری ڈرگٹنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر کتے گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں جی سر میں ابھی میری درشتی کا سٹوڈینٹ ہوں ابھی میری کم سے کم دو گھلا سے چل رہی ہے ڈائے 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 گھنٹے کتے گھنٹے پڑھائی میں سیلے بیسٹے ڈی آر سے نو گھنٹے سیلے بیسٹے ڈی ہاں ہے نا اور اس کے لاؤں میرے تین سے چار گھنٹے کوچنگ چلتی ہے تیرہ سو سودہ گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں ہاں سر دیلی پڑھائی کرتے ہیں لائبریری کا کتا رنٹ ہے لب لائبریری کا وہی تین یاک لگوں میں تو صاف ہے کہ پرستیاں چاہیں کیسی ہوں انسان چاہتا ہے کہ اس کے حساب سے چیزیں تیہ ہو جائیں جن سڑکوں پر میں کھڑا ہوں شاید یہاں سے ہزاروں کے سنکھے میں چھاتر پڑھ لکھ کر آئیس بنتے اور اسی سڑک سے سپنا دیکھنے والے ہزاروں کے سنکھے میں لوگ رہتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ دیش کی سربوچ پرکشا کو پاس کھ لیا جائے لیکن راہیں اتنی آسان نہیں جو منزل اتنی آسانی سے مل جائیں منزل مشکل ہو تو سفر رکھنے میں آگے تیہ کرنے میں مشکلیں آتی ہی ہیں یہ سفر تیہ کرنے والے تمام چھاتر بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آخر کس طریقے سے زندگی میں آگے بڑھنا ہے کتنے مشکلوں کو جھلنا ہے اور ان مشکلوں کو جھلتے ہوئے اپنی منزل کو پانا ہے کیمئر پرسن جہانگیر کے ساتھ ورن سنحا نیوز 24